خضاب خرید رہے تھے ڈائی خرید رہے تھے دیکھا فوجیں گزر ہوئی ہیں پوچھا یہ کہاں جا رہے ہیں دکاندار نے کہا تمہیں بتا نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں کہا نہیں ذرا بتاؤ کہاں جا رہے ہیں کہا فرزند رسول حسین ابن علی کو کربلا میں گھیر لیا گیا ہے ذرا غور فرمایا بھئی سننا تھا کہ ایک بار اس بوتل کو اس شیشی کو جس میں خضاب تھا زمین پر فکٹکیا پھیک دیا کہا اب اس سے میری داڑھی ریش خضاب نہیں ہوگی اب نصر حسین میں بہنے والے خون سے لفضاب کروں گا اور یہ کہتے گھر پر آگئے گھر پر آئے بیٹھے تھے بیچائن تھے استحاب تھا وقت گزرا روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ کھانے کا وقت آگیا ابھی دسترخان پر اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ ایک بار کسی نے آکر دکل باگ کیا زنجیر درہیلی جیسے یہ زنجیر درہیلی جیسے آہٹ کا انتظار کر رہے ہوں جیسے منبذر بیٹھے ہوں جیسے حضیر کو یہ علم ہو چکا تھا کہ میرے مولا کا قاصل چل چکا ہے بس آواز کا ہونا تھا کہ بار اٹھے دروازے پر دور کے آئے دروازہ کھولا دیکھا سامنے ایک شخص کھڑا ہے کہا کون کہاں میں حسین کا خط لے کے آیا ہوں تمہارے نام میں حسین کی طرف سے آیا ہوں کہا خط لاؤ خط لیا چوما آنکھوں سے لگایا خط کو کھولا ایک بار پرخا آنکھوں میں ہسکو خط لیا بیٹھے دو خط لیا آئیں زوجہ پوچھا کون آیا ہے کیا ہے کہاں میرا مولا نے مجھے بلایا ہے ہم دیا ہے کہاں 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 تربرا میں بلایا ہے میرا حق کر بشوروں میں پھر کریا اب اس کے بعد جو جملے ہیں میں بیاد تو کر دیتا ہوں لیکن ان جملے میں میرا یقین نہیں ہے کہ حبیب ایسا چاہنے والا اور یہ کہے زوجہ نے پوچھا کیا ارادہ ہے کہاں مجھے تیرا خیال آتا ہے اللہ اللہ جو لمحے لمحے کم نہ ہو بس حبیب نے ایک بار خادم کو بلایا کہاں دھوڑا تیار رکھ سر اپ لے جا کے اس لیے کہ حبیب گری کچوں سے یوں نہیں دکھرنا چاہتے تھے ہر طرف پابندیاں لگی ہوئی تھی لیجئے سرد کوفہ پر بھوڑا تیار کر دیا گیا حبیب کو گھر سے نکلنے میں کوئی تھی ہوئی میرے عزیزوں اب حبیب جو بہنچے تو عجیب منظر دیکھا دیکھا کہ سائیز بھوڑے سے گفتگو کر رہا ہے کچھ قریب آئے تو دیکھا کہ بھوڑے کے آنکھوں سے آسو ہے فرزند زہرہ گھوڑے کے آنکھوں سے آسو بہ رہا اور سائیز یہ کہہ رہا تھا دیکھا ہے نہ ہو پریشان نہ ہو اگر میرا آقا حبیب نہ آیا تو میں تیری پشت اصوار ہو کر فرزند زہرہ کے بسرم کے لیے چلوں گا بھئیو سننا تھا کہ ایک بار کربلا گرم کیا کہا اے غریبے سہرہ کہاں وقت آگیا ہے کہ چانور کی بے چہلے نسرت کے لیے اے عربابِ عزا حبیب مخصد میں چلے کربلا کی طرف ادھر حبیب چلے ادھر حسین منتظر تھے روایتوں میں ملتا ہے کہ حسین اصلحہ تقسیم کر رہے تھے کہ کچھ روکے رکھا عزام نے پوچھا مولین بھی دور رکھا کہاں میرا دوست آ رہا ہے اس کو حاصل کرنے والا آ رہا ہے اے میرے عزیزو بس تھوڑا ہی وقت گز رہا تھا کہ بس حبیب اب کربلا کے سرزمین پر پہنچ رہے ہیں حسین تک خبر آ گئی کہ مولا آپ کے بچپن کا دوست آپ کا چاہنے والا حبیب نے مزاہی رہا گیا ہے میرے عزیزو میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا بس آگے ایک بیٹ کے لیے سوچیے کہ اگر میں پندیس میں ہوں اپنے ملک سے دور ہوں اور کوئی بھی مل جاتا ہے تو بڑی امسیت ہو جاتی ہے اگر پریشان حالی میں ہوں تو تڑپتا ہوا دل دھہے جاتا ہے کہ کوئی ہموطن مل گیا ذرا حسین سے پوچھئے پرشپن کا دو جب حبیب آئے ہوں گے تو کیا عالم ہوا ہوگا آئے پڑھ کے حبیب کو سینل سے لگا دیا میرے بچپن کے ساتھ ہی میرے دوست تم نے میری آواز پر لپے کہی ہے حبیب باب مولا کے ساتھ اب بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے اے عزیزان اگرامی یہ خبر خیمے میں پہنچ گئی اس خیمے میں پہنچی جس میں سانگیر زہنہ تھی جس میں شہزاگیر زہنہ تھی جن کی فرمائش پر حسین نے حبید پر گل لیا تھا یہ پتا چلا کہ حسین کا کوئی چاہنے والا اس عالم غربت میں آیا ہے وہ یہ سننا تھا کہ ایک بار فضا کو گلایا فضا ذراچہ درے خیمہ پر کھڑی ہو کے یہ پتا لگا کہ میرے بھائی کا کوئی چاہنے والا آیا ہے کون اس عالم غربت میں حسین کا ساتھ دینے کے لیے آیا ہے فضا آئی پر در خیمہ اٹھایا پوچھا کون آیا ہے پتا چلا حسین کا چاہنے والا حبید ابن مظاہر کوفے سے آیا ہے بے یہ سننا تھا جلدی سے آئی شہزادی شہزادی مبالے کو کہا کیا باز ہے کیا ہوا کہا لے مولا کے پچھ پچھ کا دوست حبید ابن مظاہر آیا ہے بے یہ سننا تھا کہ ایک بار سہزا کی بیجی کہا فضا جا حبید کو میرا سلام کہنا اور کہنا شکریہ تو میرے بھائی کی مدد کے لیے آئے ہو اے عرباب اعضاء یہ سن لینا تو آسان ہے لیکن ذرا حبید سے پوچھو ان پر کیا گزر گئی جیسے فضا نے آگے آواز دی حبید حبید بیدر آؤ حبید آئے کہا ثانی زہرہ تمہیں سلام کہہ رہی ہے تمہارے حالے پر شکریہ آدھا کر رہی ہے عرباب اعضاء ایک بار حبید نے مو بتا باتے بارے کہا شہزادی حبید باپ کا غلام ہے اے حبید ارے جس شہزادی سے تم نے کہا کہا کہ غلام ہے آؤ اثر کا حنگام ہے تمہارا کا پشت فرد سے لیچے آ گیا سر کلمہ میں آ خیمہ میں آگ لگا دی گئی حبید باپ کوئی نہیں آئی آئی ہیں آپ جب آپ باتے باتے باپ پانے باپ تجھے واسطہ ہیں نشوہ ڈائکر بلا تو جب واسطہ ہیں ان کائنات کے مظلومین کا تجھے واسطہ آپ برکتی گئے زینبوں میں گرسم کا میرے مالک اس زمانے کے فدمی افساد سے حسین کے چائنے والے اور زیرہ کے خانماؤں کی حفاظت فرماؤں میرے مالک اگر پریشان حال ہوں تو ان کے توسس پریشانیوں سے نجاب دے دے میرے مالک تو ان کو اپنے حفظ و احمان پر رکھ ان کی عزت و عبروں کی نگرحانی فرماؤں پانے والے جو بیمار ہوں انہیں بیمار کربلا کے سرسدوں میں شفائی کانویو آجل آتا فرماؤں دے کریم اپنی آخری حجت کے ذوہن میں تاجیم فرماؤں دیوان و انسان میں شامل ہونے کا شرق دا کریم ہمارے رائے سے اپرواز دنیا سوڑ گئے ہیں اے کریم اپنے حبیب کے سطحے میں انہیں بھی یہ موقع عطا کر دے کہ وہ ان کی عربہ بھی فرش حسین پر آکے زہرہ کے لال کانتان کر دے آپ سے گزارش ہے کہ چونکہ یہ مسائب آپ سن رہے تھے آنکھوں سے ہن سو بڑھ رہے تھے یہ اجابت دعا کا بھی وقت ہے لہٰذا دعا سہت کریں سید غلام مرتضہ جعفری صاحب کے لیے جو علیل ہیں پرددگارِ عالم بیمارِ کربلا کے تصدق میں زہرہ کے لال کے تصدق میں انہیں شفایت کا ماتنہ حسین